اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم یہ ویڈیو آج آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو پورے ساتوں دن کے وزائف کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سے دن آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور انہیں تک دیکھے گا کیونکہ اس کے اندر کس وزائف ایسے ہیں کہ جن سے آپ کو ایمان کی دولت ملے گی کچھ سے آپ کو مطلب آپ کا جو دھن دولت ہے وہ بڑھ جائے گا اور کسی سے آپ کی مطلب ایمان تازہ ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں عزت بڑھے گی مال و دولت سب کچھ بڑھ جائے گا تو دوستو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان عراض سے بہت کچھ پایا تو دوستو آئیے جانتے ہیں پہلا سٹڈے کے دن مطلب سنیچر کے دن آپ کو کیا پڑھنا ہے سنیچر کے دن آپ کو لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے گم سے دور ہو جاتے ہیں مطلب انسان گم و تکلیف سے دور ہو جاتا ہے دوسرا سنڈے کے دن اتوار کے دن آپ کو کیا پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے روزی گیپ سے پہنچے گی تیسرا منڈے کے دن سوموار کے دن یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے روزی بڑھے گی چوتھا ٹیوز ڈے کے دن منگل کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے ہر بلا ٹل جائے گی پانچوہ وینز ڈے کے دن بدوار کے دن استقفر اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں چھٹا تھز ڈے کے دن جمعیرات کے دن لا الہ الا اللہ الملیک الحق المبین ایک ہزار بار پڑھنے سے ایمان سے مالا ہو جائے ساتھ ہوا فرائیڈے کے دن جمعہ کے دن اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے دوستو یہ ہیں ساتھوں دن کے وزائف آپ انشاءاللہ ضرور کر کے دیکھئے کیونکہ حضرت امام غزالی رضا اللہ عنہ کا فرمان ہے اللہ کے ولی کے زبان خود اللہ کی زبان ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اس کے حبیب کے صدقے پڑھنے لکھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمم آمین دوستو آپ کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے ادا شیئر کریے گا ہر لوگوں تک پہنچائیے گا آپ کے دوستوں تک سب کو اس ویڈیو اس ویڈیو کو ہر ایک کے فون میں پہنچائیے ہم آپ سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم جل